محمد محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والجنة للمطيعین والنار للعاصین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء واعز المرسلین بالقاسم المصطفا محمد وعیالی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذهب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطهیه هیرام مابعد فقد قال اللہ الحکیم فيه محکم کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوه وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فيها آهانا ابدا رضی اللہ عنهم ورضو عنه ذلك لمن خشی ربه آمننا بالله وصدق الله العلي العظیم ایک دروب پریج محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم حمد وعالی محمد عزیزان محترم سلسلہ اقلام ذہن عالی میں ہوگا گفتگو ان لوگوں کے اوصاف ان لوگوں کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں ہو رہی ہے جن کے لئے خدا بند عالم یہ کہتا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں قرآن مجید کے اندر چار مختلف مقامات پر خدا بند عالم نے اس جملے کا استعمال کیا ہے رضی اللہ عنهم ورضو عن اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں اور ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ وہ چار مقامات چار جگہ جہاں اس جملے کا ذکر آیا ہے کون سے مقامات ہیں یہ آیتیں کب اور کس کی شان میں نازل ہوئی ہے وہ لوگ کون ہیں ان لوگوں کے اوصاف کیا ہیں جن کے لئے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان چار مقامات میں ہمارے لئے کون سے پیغامات ہیں جن پر اگر ہم حمل کریں تو انشاءاللہ ہم بھی اس درجے پر جا کر فائض ہوں گے جہاں خدا ہمارے لئے بھی ناز کرے گا کہ میں تم سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو ان چار مقامات میں سے ایک جگہ سور بینا کی دو آخری آیتیں ہیں جس میں اس جملے کا ذکر آیا ہے اور جسے میں نے اپنے اس سلسلے کلام کا سرنامہ قرار دیا اور جو آیتیں زیر بحث ہم غرص کے ارشاد پروردگار ہو رہا ہے انہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولائکہ ہم خیر البریہ یقیناً وہ کے جنہوں نے ایمان لائیا ہے اور عمل صالح کو انجام دیئے ہیں یہی بہترین خلائق ہیں جزاؤہم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ان کی جزا ان کے پروردگار کے ہاں بہشت جاویدانی ہے جس کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں جہاں یہ ہمیشہ جا کر رہیں گے اور پھر خدا یہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضو عن اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں ذالک لمن خشی ربہ اور یہ مقام انہی کو حاصل ہوگا جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور در ہو عزیزان محترم کل کی مجلس میں دو باتوں پر آپ لوگوں کی سماعت میں گفتگو رہی ایک تو یہ تھی کہ اس آیت میں خیر البریہ سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے آپ کے مولا وعقامیر المؤمنین قائد الغر المحجلین علی بن عبی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ یہ وہ ذات ہے یہ وہ حسنی ہے جو بہترین ہے خلاع اور آپ کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے حدیثوں کے اندر روایتوں کے اندر کہ آپ اور آپ کے شیعہ یعنی آپ کے تابدار آپ کے نقش قدم پر چلنے وعدے وہ ہوں گے جن پر خدا راضی ہوگا قیامت کے دن اور وہ بھی خدا سے راضی ہوں گے شیعہ بننا میں نے یہ سمجھایا تھا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں محب بننا آسان ہے آل محمد کا چاہنے والا بننا یہ آسان ہے لیکن شیعہ ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں اور ان شرطوں میں سے ایمان اور عمل صالح ہے بغیر ایمان اور بغیر عمل صالح کہ یہ ممکن نہیں کہ بندہ شیعہ بن سکے اور اس مقام پر پہنچ کر پائز ہو سکے لہٰذا یہ وہ دو صیفتیں ہیں اگر انسان کے اندر آ جائے تو وہ اس منزل پر پہنچ سکتا ہے یہ رہی ایک بات اور دوسری بات جس پر گفتگو رہی وہ یہ تھی کہ ایمان اور عمل صالح قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے قرآن مجید کی آیتوں کا اگر اندازہ لگایا جائے تو یہ اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید کی اندر اکثر مقامات پر ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ ساتھ ساتھ آیا ہے کبھی ایمان کا ذکر پہلے آیا اور اس کے فوراً بعد عمل صالح کا حکم دیا گیا تو کبھی عمل صالح کا تذکرہ ہوا اور اس کے فوراً بعد ایمان کا تذکرہ آیا یہ بتانے کے لئے اور یہ اہم ترین پیغام ہے سامعین کے لئے کہ یہ بتانے کے لئے کہ وہ عمل جو بغیر ایمان کے ہو بیکار ہے اور وہ ایمان جو بغیر عمل کے ہو وہ بیکار ہے تو یہ تھی وہ دو باتیں جو کل کی مجلس میں آپ لوگوں کی سماعت میں رہی آج گفتگو کو آگے بڑھانا ہے اور ایمان کے سلسلے میں کچھ ضروری ایمان وہ ایک واحد شئی ہے وہ ایک چیز ہے کہ جو بنی نوع انسان کو اس عمل صالح کے طرف بڑھاتا ہے اس دنیا کے اندر جس کا توقع کوئی نہیں بلکہ خدا اپنے بندے سے رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھیں گے اسی سورہ بینا کے اندر قبل اس کے کہ خدا ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ کرے یہ بتاتا ہے یہ کہتا ہے کہ ان الذین کفروا من اہل کتاب والمشرقین فی نار جہنم یقیناً کفر کرنے والے اہل کتاب اور مشرقین میں سے ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور پھر فوراً بعد اس کے خدا یہ کہتا ہے کہ اولئیک ہم شر البریہ اور یہ بدترین خلایق ہیں تو اس بات کو یاد رکھئے گا مومنین اسلام اور ایمان یہ دو الگ چیزیں ہیں اور اس حقیقت کا اعلان خود خدا بند عالم نے صاف الفاظوں میں قرآن مجید کے اندر کیا ہے ارشاد ہوتا ہے قالت الاعراب آمن اور بدو عرب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لائے ہے قل اے میرے حبیب کہہ دو ان سے لم تؤمنو کہ تم نے ایمان نہیں لایا ہے ولیکن قولو اسلم نا لیکن تم یہ کہو کہ تم نے اسلام کو قبول کیا ہے اسلام کا اقرار کیا ہے مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ دہاتی عرب یعنی کہ سہرہ میں رہنے بسنے گمنے اور پھرنے والے بدو عرب نے جب یہ دیکھا ہے کہ اسلام کو قبول کر لینے میں مادی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے اور خصوصاً قہد کے وقت ڈراوٹ کے وقت پیغمبر اسلام محتاج مسلمانوں کی امداد مال زکاة میں سے کرتے ہیں تو اس فائدے کو پانے کے لیے اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے پیغمبر کی خدمت میں آئے اور شہادتین پڑھ لی اور دوسری روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ بنی اسد کا ایک گروہ قہد اور خوش سالی کے سال میں انہوں نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ مسلمانوں کی مدد پیغمبر کرتے ہیں تو آپ کی خدمت میں آئے اور شہادتین پڑھ لی اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ اے اللہ کے رسول عرب کے قبائل اپنے سواروں پر سوار ہو کر آپ کے مقابلے میں لرنے کے لئے آئے ہیں لیکن ہم نے احسان نہیں کیا لہٰذا آپ ہم پر بھی کرم فرمائیں اور ہماری بھی مدد کریں اس واقعے کا ہونا تھا کہ اللہ کی جانب سے ارشاد ہوا کہ قالت الاعراب آمدنا اے میرے حبیب یہ اعراب بدو عرب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے قل لم تؤمنو ان سے کہہ دو کہ ہرگز تم نے ایمان نہیں لیا ہے ولیکن قول اسلم لیکن یہ کہو کہ تم نے اسلام کو سوئکار کیا ہے اسلام کو قبول کیا ہے کیوں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْایمان فِي قُلُوبِكُم قرآن کہہ رہا ہے کیونکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر نہیں اترا ہے تو یہ ایمان دلوں کے اندر کب اترے گا اس کے بعد خدا یہ کہتا ہے وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُم شَيْعَا اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو تمہارے یہ عمال بیکار نہیں جائیں گے اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم یقیناً اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے اس آیت کے بعد پھر خدا بند عالم یہ کہہ رہا ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ اب اس آیت کو ملاحظہ فرمائیں مومن انسان کون ہے اس کی حقیقت اس آیت میں ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُو خدا کہہ رہا ہے حقیقت میں مومنین وہ ہیں ایمان لانے والے وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد کبھی شک نہیں کرتے ہیں نہ خدا پر شک کرتے ہیں نہ خدا کے رسول پر شک کرتے ہیں نہ اس کتاب پر شک کرتے ہیں جو اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے لوگوں کی ہدایت کے لئے نہ قول پیغمبر پر شک کرتے ہیں ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُو وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور یہ اپنے مال و جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور پھر خدا مہر لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے اُلَائِكَ هُمُ السَّادِقُونَ یہی وہ ہے کہ جو اپنے ایمان کے دعوے میں صادقون ہیں یعنی کہ سچے ہیں تو پتا چلا کہ بھئی اسلام اور ایمان میں فرق ہے ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا لیکن ہر مومن مسلمان ضرور ہوتا ہے ان آیتوں میں ہمیں صاف الفاظوں میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر اس طرح ایمان لے آئے کہ اس کے بعد ان پر ہم شک نہ کریں اس کے بعد ان پر ہم شک نہ کریں اور زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے پیر بھی کرے اور زندگانی دنیا کے اندر اپنے مال و جان سے اللہ کے رحم جدو جہد کرے یعنی کہ عمل صالح کو انجام دے تب جا کے ہم ہمارے دعوے میں سچے ہوں گے آج دنیا کے اندر مسلمان کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں اور ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مومن ہیں بھئے میں بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ میں مومن ہوں اور انشاءاللہ آپ بھی مومن ہوں گے ہمارا ایک واتس اپ گروپ ہے اللہ سلامت رکھے جس گروپ کا نام رکھا گیا ہے مومنین خدا ہمارا شمار مومنین میں کرے اندر آنے کا خیال مت رکھیے گا خرچہ ہوگا مگر یہ ایک گروپ ہے تو کثیر تعداد میں لوگ پائے جاتے ہیں مسلمان جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مومنین ہیں ہمارا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم صاحبانے ایمان ہیں اب اپنے دعویٰ میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اس کا علم تو صرف اللہ ہی رکھتا ہے لیکن ایک تاریخی حقیقت پیش کرنا چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ پیغمبر اسلام نے جب اپنی رسالت کا اعلان کیا ہے تو اس وقت لوگ دو قسموں میں بٹے ایک قسم ان لوگوں کا تھا کہ جنہوں نے آؤٹ رائٹلی آپ کو ریجیٹ کیا ایمان نہیں لائے آپ پر بلکہ اپنے اپنے خداوں کی پرستش میں برقرار رہے یہ کہلائے گئے کافرین یا مشرقین قرآن مجید کے اندر اور دوسرا گروہ دوسرا قسم ان لوگوں کا تھا کہ جنہوں نے یا تو فوراں آپ پر ایمان لائیا آپ کو قبول کیا آپ کی باتوں کو انہوں نے تسلیم کی یا پھر رفتہ رفتہ اسلام کو انہوں نے قبول کیا اب جہاں تک کافروں اور مشرقوں کا مسئلہ ہے ہمیں فی الحال ان سے کوئی حسروکار نہیں ہے ہمیں دیکھنا ہے لوگوں کے اس دوسرے گروہ جو کہلائے گئے مسلمان تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ بھی دو قسموں میں بٹے ایک قسم ان لوگوں کا تھا کہ جو پوری یقین اور معرفت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا کہ جو کہتے تھے اپنے آپ کو مسلمان لیکن زندگی بھر شک اور شباہ میں مبتلا رہے اور ان کی حرکتوں سے ہمیشہ شرق اور کفر کی بدوئیہ آتی رہی سوال ہمارے لئے یہاں پر یہ ہے کہ ہمارا شمار ان دو گروہ میں سے کس گروہ میں ہیں آیا ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے پوری معرفت اور یقین کے ساتھ ایمان لائے تھا یا پھر ان لوگوں کے ساتھ ہمارا شمار ہو رہا ہے کہ جنہوں نے اعلان تو کر لیا تھا اسلام کا کہ مسلمان بن چکے لیکن زندگی بر شک اور شباہ میں مبزلا رہے اور ان کی ہر حرکت سے کفر اور ترک کی بدبو آتی رہی یہ سوال ہے میرے دوست کہ جو ہم اپنے آپ سے کریں اپنے آنکھ سے پوچھیں ایک واقعہ جو ہمیں تاریخ کے اندر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز کسی بدو عرب سے ایک اونٹ خریدا اونٹ خرید چکے پیسے بھی دے چکے لیکن وہ بدو عرب دھوکے باز نکلا پیسے بھی رکھ لیے اور اونٹ بھی نہیں دیا ہوتے ہیں لوگ خاص طور سے وہ جو کاروباری کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں ہمارے زبان میں وہاں افریقہ میں ہم انہوانیاں بلاتے تھے پتہ نہیں یہاں کیا بلاتے ہیں بڑے تیز مزاج کے ہوتے ہیں کس طرح گل کھلاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا تو دھوکے باز نکلا پیسے بھی رکھ لیے اونٹ بھی نہیں دیا پیغمبر نے سمجھایا کہ میں نے تجھے پیسے دے دیا اب یہ اونٹ میرا ہے لیکن اس نے کہا کہ نہیں اے محمد یہ اونٹ آپ کا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ پیسے میرے پاس نہیں ہے آپ نے مجھے پیسے دیئے ہی نہیں ہے اب آپس میں باتیں ہو رہی تھی کہ پیغمبر کی نظر اپنے چند ساتھیوں پر پڑی دو یا چار صحابی تھے آپ نے ان کو بلائے کہا ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں آئے پیغمبر نے پورا ماجرہ ان کے سامنے بیان کیا ماجرہ سننے کے بعد انہوں نے پیغمبر سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے آپ کے پاس کوئی گواہ ہے اب چونکہ یہ پورا ماجرہ جو ہے خلوت میں ہوا پرائیویسی میں ہوا پیغمبر گواہ کہا سے لاتے آپ نے کہا گواہ نہیں یہ اونٹ آپ کا نہیں ہے اسی کا ہے وہاں پر کھڑے تھے اور یہ دو چار رضی پرائیویسی مان لیا اس نے کہا مرنے کے بعد حساب و کتاب ہیں دیکھنے کے بغیر ہم نے مان لیا اس نے غیب اور پوشیدہ کی باتیں کی بغیر دیکھے ہوئے ہم نے مان لیا جانتے ہو کیوں کیونکہ یہ صادق الامین ہے یہ سچا ہے یہ بدوار ابیوٹ جی یہ سچا ہے سوال ہم اپنے آپ سے یہ پوچھے کہ اگر ہم وہاں ہوتے تو ہم کیا کرتے شک کرتے شبا کرتے یا ہمیں یقین ہوتا معرفت ہوتی ہے کیا کرتے اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتا چلے کہ ہمارا شمار ان لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے کہ جو پوری معرفت اور یقین کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تھے یا ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ زندگی بر جو شک و شبا میں مبتلا رہے ہیں کیسے پتا چلے اس سوال کے جواب میں علماء یہ بتاتے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے تین چیزوں سے ثابت ہوتا ہے انسان کا جو ایمان ہے belief تین چیزوں سے ثابت ہوتا ہے یہ تین چیزیں اگر مشتمل ہو جائے باہم ہو جائے ایک انسان کے اندر یہ تین چیزیں آ جائے تو پھر وہ مومن ہے پہلی چیز فرماتے ہیں کہ معرفت بالخلب دل میں اللہ کی معرفت ہونا معرفت معرفت کسے کہتے ہیں عربی میں ادراک الشیع علی ما ہوا علیہی کسی چیز کو اس طرح پہچاننا اس طرح جاننا جیسے وہ ہے جیسے معرفت کہتے ہیں تو مراد یہ ہے میرے دوستو کہ اگر ہم اللہ کی معرفت رکھتے ہیں اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کی معرفت ہے ہمارے دلوں کے اندر تو ہم اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا ہم نے خدا کو پہچانا ہے اس طرح جیسے وہ ہے یعنی کہ ہم نے یہ پہچانا کہ اللہ ہی خارق مطلق ہے ہم نے یہ پہچانا کہ اللہ ہی رازق ہے کیا ہم نے یہ پہچانا کیا ہم نے یہ پہچانا کہ اللہ ہی قادر مطلق ہے کیا ہم نے یہ پہچانا کہ اللہ ہی مدبر الامور ہے کیا ہم نے پہچانا معرفت وہ شئی ہے جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے یہ وہ شئی ہے کہ اگر انسان کے اندر آ جائے تو ایسا انسان آخرت کے زخیرے کو حاصل کر لیتا ہے آخرت کے زخیرے کو حاصل کر لیتا ہے ہمارے راب کے چھٹے امام امام جعفر ابن محمد الصادق صلوات اللہ و 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 صلوات اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک مرتبہ آپ نے ان کو جناب موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سنایا آپ نے فرمایا کہ جناب موسیٰ نے ایک روز دعا کی کہ پروردگار مجھے تیرا وہ بندہ بتا دے کہ جو تیری عبادت میں تمام مخلوقات سے افضل و بہتر ہو یہ دعا کون کر رہا ہے کلیم اللہ اللہ سے کلام کرنے والا نبی جناب موسیٰ عظیم مرتبہ قرآن مجید کے اندر شاید جتنا ذکر جناب موسیٰ کا آیا ہے کسی اور نبی کا نہیں آیا ہے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ سمندر کے کنارے ایک گاؤں ہے وہاں چلے جاؤ اور وہاں تمہیں میرا یہ بندہ ملے گا موسیٰ اکیلا اکیلے نہیں گئے بلکہ آپ کے ساتھ روایت میں ہے کہ جبرائیل بھی چلے اس گاؤں میں جب پہنچے ہیں تو گاؤں کے لوگوں کو دیکھا اور نظر پڑی ایک شخص پر کہ جو بہت بیمار تھا کہا جاتا ہے کہ اسے لپرسی کی بیماری تھی موسیٰ نے جبرائیل سے کہا کہ وہ بندہ کہاں ہے کہ جس کا میں طلبگار ہوں جسے میں جھونڈ رہا ہوں کہاں ہے جبرائیل نے کہا کہ یہ جو بیمار ہے یہی تو خدا کا وہ بندہ ہے کہا لیکن موسیٰ میں اللہ کی جانب سے معمور ہوں کہ اس کی آنکھیں نکال لو اور پھر یہ کیا بولتا ہے یہ سننا اس نے اس بیمار شخص کی طرف اشارہ کیا جبرائیل نے اور اس کے دو آنکھیں نکل آئی جویں اس کی دو آنکھیں نکل آئی اس نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا کہاں میرے پالنے والے پروردگار جب تک تو نے چاہا تو نے مجھے آنکھیں دی جب تک تو نے چاہا تو نے مجھے آنکھیں دی اے وہ کے جو سب سے اچھا ہے تو نے ہمیشہ میرے ساتھ اچھا ہی کیا جناب موسیٰ اس شخص کے غریب آئے اور کہا بھائی میں مستجاب الدعوات ہوں میں وہ ہوں کہ اگر دعا کروں تو دعا مستجاب ہوں اگر تو چاہے تو تیرے حق میں دعا کرو تجھے تیری آنکھیں مل جائے گی اس نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے خدا نے یہ چاہا ہے اگر اس میں اس کی رضا ہے تو میں بھی خوش ہوں اگر یہ اس نے چاہا ہے میرے حق میں تو میں خوش ہوں اگر وہ راضی ہے رضا کی بات ہو رہی ہے تو میں خوش ہوں جناب موسیٰ نے ایک سوال پوچھا کہا بھائی ذرا یہ تو بتا جب تیری آنکھیں چلی گئی نکل گئی تو تو نے یہ کہا اے وہ کہ جو سب سے اچھا ہے تو نے ہمیشہ میرے ساتھ اچھائی ہی کی ہے اس نے مراد کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے گاؤں میں میں ہی ایک واحد شخص ہوں واحد فرد ہوں کہ جس کے دل میں خدا نے اس کی معرفت رکھی ہے لہٰذا جب میں اس کی عبادت کو انجام دیتا ہوں اس کی عبادت کرتا ہوں تو اس کی معرفت کے ساتھ کرتا ہوں بلا اس سے بڑھ کر کونسی اچھی چیز ہو سکتی ہے موسیٰ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کہا پروردگار وہ بندہ میں نے دیکھ لیا جو تیری عبادت میں تمام مخلوقات میں افضل ہو گئتا ہے یہ ہے معرفت خدا اچھی طرح سے جاننا یہ سمجھنا کہ ہمارا خالق خدا ہے زندگی اور موت عطا کرنے والا خدا ہے پالنے والا خدا ہے رزق عطا کرنے والا خدا ہے ہر شئی پر قدرت رکھنے والا ان اللہ علا کل شئی خدیر خدا ہے مدبر الہمور خدا ہے اگر بندہ اس بات کو سمجھ لے تو اس کی زندگی بدل جائے گی اور اس معرفت کے ذریعے سے میرے دوستو آخرت کے زخیرے کو وہ حاصل کرے گا آخرت کے ٹریشورز وہ حاصل معرفت کا ذکر ہو رہا ہے معرفت کا ہونا ضروری ہے لیکن اس معرفت کو حاصل کیسے کیا جائے اس کے بہت سے طریقے ہیں روایتوں کے اندر حدیثوں کے اندر ہمیں بتائے گئے ہیں لیکن ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ خود خدا سے مانگے خود خدا سے دعا کریں مانگو میں مانگو آپ مانگے کہ پروردگار ہمارے دلوں کے اندر تیری معرفت عطا کرو یہ دعا ترے دل سے یہ ایک طریقہ یہ وہ ایک دروازہ ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں پلٹتا ہے یہ نہیں خدا سے دعا کریں کہ پروردگار ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر ابن محمد السادق صلوات اللہ و سلام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرماتے ہیں آپ نے امام زمانہ کا ذکر کیا اپنے زمانے میں کہ آئے گا مہدی جو پردے غیبت میں چلا جائے گا آپ نے فرمایا بہت سے لوگ اس کے انتظار میں رہیں گے کہ وہ کب آئے گا اور اس کے انتظار میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو اس دنیا سے گھتر جائیں گے لیکن وہ وقت ایسا بھی ہوگا کہ جس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے اور کسرت سے کثیر تعداد میں ہوں گے کہ جو خود مہدی کی ولادت میں شک کریں گے اس کی ولادت اور طرح طرح کی باتیں کریں گے یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے سے ہمارا گزر ہو رہا ہے یہ وہی زمانہ ہے میرے دوستو اس زمانے کے انتظار میں نہ رہے ارے باہر والوں کے بارے میں کیا کہیں مصیبت گھر کے اندر ہے ایکیڈیمیا کے نام سے پہلے بھی ارس کر چکا ہوں ایکیڈیمیا کے نام سے باقاعدہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں کے اندر شقوق پیدا کیے جاتے ہیں باقاعدہ امام زمانہ کے بارے ٹین ٹین لیکچرز پورا اشرا امام زمانہ کے بارے میں نتیجہ اور نیشور کیا کہ معقول نہیں کہ امام پیدا ہو چکے معقول نہیں یہ وہ زمانہ ہے جس کا ذکر امام نے کیا اور آپ نے فرمایا کہ سخت امتحان کا موقع ہوگا ہمارے شیعوں کے لئے کیونکہ دین اور دین کی تشریحات اور غلط فیمیاں پھیلائی جائے گی قوم کے اندر اس وقت امام نے فرمایا کہ جو شخص نجات چاہتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ایمان میں برقرار رہے اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ وہ دعا کرے اور پھر امام نے ایک دعا کی تعلیم دی کہ جس دعا کو یا تو دعا معرفت کہا جاتا ہے یا تو دعا معرفت امام کہا جاتا ہے مختصر سی دعا ہے جس میں امام نے یہ بتایا ہے کہ بندہ یہ پڑھے کہ اللہم عرفنی نفسک فإن لم تعرفنی نفسک لم آعرف نبی اے پالنے والے اے میرے پروردگار تیری معرفت عطا کر کیونکہ اگر تُو نے تیری معرفت عطا نہیں کی تو تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا اللہم عرفنی نبی اے پروردگار مجھے تیرے نبی کی معرفت عطا کر فإن لم تعرفنی نبی لم آعرف حجتك اگر تُو نے تیرے نبی کی معرفت نہیں دی ہے تو تیرے حجت کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہوگی اللہم معرفنی حجتك فإن لم تعرفنی حجتك وللت عن دینی اے پروردگار مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا کر اگر تُو نے عطا نہیں کی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا یہ ہے وہ دعا تو یہ ہے وہ ایک چیز ایک شئے جس سے انسان کا ایمان ثابت ہوتا ہے معرفت بالقلب اللہ کی معرفت کا دل کے اندر ہونا تہت دل سے جاننا اور خدا کو پہچاننا کہ یہی خالق مطلق ہے اس کے بعد وَقَوْلٌ بِاللِّسَان معرفت حاصل کرنے کے بعد اپنے زبان سے اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرے یعنی کہ شہادتین پڑے لا الہ الا اللہ کہے کوئی خدا نہیں سوائے اللہ اپنے زبان سے اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کا میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں اپنے بچوں سے کہ لا الہ الا اللہ جب بھی موقع ملے اس کی تسبیح نکال کرو کیونکہ لا الہ الا اللہ عزیمت ال ایمان وفاتح ال احسان حدیث کے اندر کہ یہ ایمان کی ایک دلالت ہے اور نیکیوں کی ابتداء اسی سے شروع ہوتی ہے اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں میں یہ ملتا ہے کہ جب مصر کے بادشاہ بن چکے قرآن مجید کے اندر جناب یوسف علیہ السلام کا تفصیل سے بیان آیا ہے بلکہ ایک سورہ ہے اس نبی کے نام سے سورہ یوسف جب مصر کے بادشاہ بن چکے علام مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں حیات القلوب کے اندر کہ ایک روز اپنے محل کے ہجرے میں ہجرے کے بالکنی میں کھڑے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے کیا تماشا چل رہا ہے کیا ڈراما ہو رہا ہے دیکھا لوگ کا گزر ہو رہا ہے کچھ لوگ اپنی کاروباری میں مصروف ہیں یہ ہو رہا ہے وہ کھڑے رہے کر دیکھ رہے آج کل کے زمانے میں پوسیبل نہیں ہے کہ بادشاہ اس طرح خدا رہے رہے جناب یوسف کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں جبرئیل آئے ہوگا کچھ بیغام جناب یوسف کے ساتھ تھے کہ اتنے میں ان کی نظر پڑی ایک شخص پر جو راستے سے گزر رہا تھا کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے حالت ایسی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ فقیر انسان ہے جبرئیل نے یوسف سے سوال کیا کہ یوسف پہچانا ہی سے یوسف نے اس شخص کو غور سے دیکھا کہا نہیں کہا جب تجبر الزام لگایا گیا ہے تو یہ ان لوگوں میں سے تھا جس نے تیرے بے قصور ہونے کی گواہی دی تھی یوسف نے فورا اپنے سپائیوں کو بھیجا کہا جا کر اسے لیا وہ محل میں اب جو وہ محل میں آیا ہے تو خود جنبی یوسف علیہ السلام نے اس کا استقبال کیا احسان کا بدلہ احسان خود استقبال کیا باقاعدہ انتظام کیا اور نہلوایا اسے شہنشاہی لباس دیئے گئے پہننے کیلئے اور باقاعدہ ایک شہنشاہی دسترخان اس کے لئے بیچھایا گیا جو کچھ تھا دسترخان پر رکھے اس کے لئے چاہے پھر چلو مرگ ہو یا چلو کباب جو ہو اس زمانے میں جب کھا چکا تو محل کے بہترین غجرے میں رہنے کے لئے اسے دیا اور چند دنوں تک یوسف نے اس شخص کی خاطر کی مہمان نوازی کی اور جب وہ جانے لگا ہے تو پھر سے اتنے انعامات عطا کی کہ وہ خوش ہو گیا اب جو وہ نکلا ہے یوسف کے محل سے اور جانے لگا ہے جبرائیل آئے اور کہا اے یوسف کتنا ناشکرا ہیں یہ شخص یوسف نے پوچھا کیا ہوا جبرائیل کیوں ناشکرا ہیں کہا اے یوسف اگر اس دنیا کے اندر کوئی ایک شخص کسی دوسرے شخص کے بے قصور ہونے کی گواہی دے دیتا ہے تو اتنا کچھ اسے مل جاتا کہ اگر کوئی اللہ کی وحدانیت کا کی گواہی دے دے خدا اسے کیا کچھ نہیں آتا کرے حول باللسان زبان سے جاری کرے معرفت کے بعد اور اس کے بعد عمل بالارکان اپنے عمل کو انجام دے معرفت ہو زبان سے اقرار بھی کر چکا ہو اس کے بعد عمل کی منزل کچھ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے آپ ان سے پوچھے کہ آپ نماز یا ان کے کچھ مرید ہوتے ہیں ان سے پوچھے کہ شیخ صاحب نماز نہیں پڑھتے کہا بھئی یہ اس معرفت کی منزل پر پہنچ چکے ہیں جہاں آپ انہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہنس رہے ہیں یہ حقیقت میں سنا رہا وہ آپ کے لندن میں ہی ہے ہمارے لندن میں ماف کیجئے گا لوکلوں میں بنتا ہے یہ ہے وہ تین چیزیں میرے دوستو جس انسان کا ایمان ثابت ہوتا سوال کا جواب میں نے آپ کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو طول نہ چاہتے ہوں کہ ہمارا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو یقین اور معرفت کے ساتھ ایمان لائے تھے یا پھر ان لوگوں کے ساتھ جو شکو صبح میں گرفتار رہے اور حرکت سے کفر اور شر کی بدو آتی رہی یہ وہ تین چیزیں ہیں اگر یہ مشتمل ہو جائے کسی انسان کے اندر تو ایسا بندہ اللہ کی نظر میں مومن ہوتا ہے معرخین ہسٹورینز نے ایک عظیم کیا ہے عظیم ظلم کیا ہے کربلا والوں پر لکھتے ہیں کہ کربلا میں جو کچھ بھی ہوا اس کا دین سے کوئی سروکار نہیں تھا یہ سب مسلمان تھے مسلمان جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے جی ایک گروہ مسلمانوں کا تھا دوسرا گروہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ صاحبان ایمان کا یہ وہ تھے کہ جس کے لئے خدا یہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضو عنہم اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے بھئے اللہ سے خوش تھے اللہ سے راضی تھے اس لئے تو اپنا سب کچھ اللہ کے راہ میں لٹا دیا ازادار امام نے جب یہ دیکھا کہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا تو آپ نے اٹھائیس وی رجب سن ساٹھ ہجری میں اپنے نانا کے مدینے کو چھوڑا اور مکہ معظمہ میں تشریف لے آئے حج کے ہی راتی لیکن زمانہ اس قدر بگھڑ چکا تھا کہ قاتل حاجیوں کے بھیس میں قتل عبام کے ارادے سے مکہ میں پہنچ چکے تھے اللہ اللہ جس جگہ کے لئے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ من دخل کان آم نا جو یہاں آجا ہے وہ امن اور امان میں رہے گا وہاں وارث کعبہ کے لئے کوئی امان نہیں آپ نے جب یہ دیکھا ہے تو آخری ذلہجہ کو آپ نے اپنے حج کو عمرے میں بدھل دیا جب تمام دنیا اسلام حج کرنے کے لئے مکہ معظمہ میں جمع ہو رہی تھی وارث کعبہ مکہ چھوڑ کے نکل رہا تھا مکہ چھوڑ کر جا رہا تھا صاحب الدمعت السا کے بتحریر فرماتے ہیں کہ مدینہ سے جناب محمد حنفیہ بھی حج کے لئے آئے ہوئے تھے مکہ میں جب ان کو یہ خبر ہوئی کہ فرزند رسول مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو مولا کے خدمت میں آئے کہا فرزند رسول آپ بیت اللہ کے جو جائے امن ہیں اسے چھوڑ کے جا رہے ہیں مولا نے کہا کہ محمد جائے امن تھا لیکن اب نہیں رہا بالخصوص ہم آل محمد کیلئے میں نہیں چاہتا کہ میرا خون یہاں بہایا جائے اور تقدس کعبہ برباد ہو جائے اور دوسری روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ جس وقت حسین مکہ سے نکل رہے تھے تو شاعر اہل بیت فرزدق اس وقت مکہ میں داخل ہو رہا تھا اس کی نظر اس کافلے پر پڑی پوچھا کہ یہ کون ہیں جو اس وقت مکہ سے نکل رہے ہیں آئین حج کے موقع پر کسی نے بتایا فرزدق یہ کافلہ حسین ابن علی کا ہے فرزدق نے پوچھا کیا ہو گیا ہے یہی وہ حسین ہیں کہ جو کئی بار بیادہ حج کے لئے آیا کرتے تھے اور آج آئین حج کے موقع پر مکہ چھوڑتے لکھ رکھے ہیں مولا کے خدمت میں پہنچے سلام کیا کہا فرزند رسول سفر کا ارادہ آپ نے کیوں کیا کہا تحفظ کعبہ کے لئے کہا فرزند رسول پھر کہا کا قصد ہے کہا کا ارادہ ہے مولا نے کہا اراق کا بس اراق کا سننا تھا ایک مرتبہ فرزد کام گیا کہا فرزند رسول خدا کے لئے اراق مجھ جائیے گا کیونکہ اہل اراق ان کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں ان کا دل بنو امیہ کے ساتھ ہیں ان کے الفاظ آپ کے ساتھ ہیں ان کی تلوار آپ پر ہیں ازادار و آحم ذوالحجا کو مولا مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے اور تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس کے بعد جہاں جہاں سے آپ گزرے ہیں وہاں رکھ آپ نے اپنا تعرف کرایا اور کہا اعرفوا تمہارے رسول کا نواسہ ہوں اور پھر اپنے سفر کا جو مقصد تھا وہ بیان کیے ازادار و مولا کوفے کی جانب بر رہے تھے کہ تاریخ کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ نوم ذو الحجہ کو یہ کافلہ برتا جا رہا تھا کوفے کی جانب ایک مرتبہ امام نے اپنے گوڑے کو روک دیا گوڑے سے زمین پر اترے کوفے کی جانب چند خدم چلے غور سے کوفے کی طرف دیکھا اور پھر کہا وَعَلَيْكَ السَّلَام یا مسلم اے مسلم تم پر بھی میرا سلام ہو بعد میں پتا چلا کہ کوفہ میں ابن زیاد کے حکم سے کہ جب مسلم ابن عقیل کو جب دار العمارہ کی اونچائی پہ قرل کے ارانے سے لے گئے تو وہاں سے مسلم ابن عقیل نے سلام آخر بھیجا تھا جس سلام کا جواب مولا دے رہے بے ازاد آروں اس کے بعد تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ قافلہ کوفے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ مولا کی نظر پڑی کیا دیکھا کوفے کی جانب سے کوئی شخص جلا آرہا ہے کہا بھئیہ عباس بیٹا علی اکبر اس شخص کو روکو اور کوفے کی حالت دریافت کرو عباس میں علی اکبر کے آگے بڑے آنے والے کو روکا پوچھا بھائی تم کہا سے آرہے ہو کہا کوفے سے آرہا ہوں کہا کوفے کی کیا حالت ہے ایک مرتبہ وہ شخص گھبرا گیا اور پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ تم لوگ ہو کھون عباس نے اشارہ کیا خیام کی طرف اور کہا کہ یہ کافلہ حسین ابن علی کا ہے بس یہ سننا تھا اس نے کہا مجھے مولا کے پاس لے جاؤ تنہائی میں مولا سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ شخص مولا کی خدمت میں پہنچا مولا نے پوچھا کہ کوفے کی کیا حالت ہے اس نے کہا فرزند رسول خدا کے لئے کوفہ مات جائیے گا جب کوفے سے چلا ہوں مسلم ابن عقیل کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا تھا سر کو دار العمارہ کے دروازے پر لٹکا گیا تھا مسلم کے جسم کو کوفے کی گلیوں میں گھمایا جا رہا آزاد آر یہ سننا تھا ایک مرتبہ مولا زمین پڑ بیٹھ کے زار و قطار رونے لگے مسلم کی یتیمہ کو بلایا گیا مولا نے بچی کو گھوڑ میں بھٹایا شفقت سے بچی کے سر پر ہاتھ پھیر لے لگے بچی نے کہا امو آپ تو اس طرح پیار کر رہے ہیں جیسے کوئی یتیموں سے پیار کر بچی کو سینے سے لگا لیا جب تک حسین زندہ رہے گا یتیمی کا تمہیں احساس نہیں ہوگا میں کہوں گا بولا ایک آش عصر آج شہور کے بعد کسی نے سکینہ کو سینے سے لگایا ہوں ازاد آروہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ کافلہ کوفے کی طرف بڑھ رہا تھا یہ کہ امام کے راستے کو خور ابن یزی در ریا آپ نے روح بدل دیا اب کافلے کا روح بدل پہلی محرم آئی یہ کافلہ بڑھتا چلا گیا جب دوسری تاریخ محرم کی آئی ہے روایتوں کے اندر ہمیں ہی ملتا ہے کہ یہ کافلہ آگے بڑھتے جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ مولا کی آنکھ لگ گئی کچھ دیر کے بعد جب آپ نے اپنی آنکھوں کو کھولا ہے آپ نے فرما یا انہ اللہ و انہ راجعون علی اکبر نے پوچھا بابا یقینا ہم اللہ کے جانب سے آئے ہیں اللہ کی طرف پلٹ کر ہمیں جانا ہے لیکن بابا کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں اس وقت آپ نے یہ کیوں فرمایا کہا بیٹا علی اکبر آنکھ لگی تھی ایک سوار کو میں نے خواب میں دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ کافلہ جا رہا ہے اور پیچھے پیچھے ان کی موت جا رہی ہے علی اکبر نے پوچھا بابا کیا ہم حق پر نہیں مولا نے کہا بیٹا ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون ہو گا کہا بابا پھر ہمیں پروا نہیں چاہے ہم موت پر گر پڑے یا موت آ کر ہم پر گر پڑے ازادار و دوسری محرم کو یہ کافلہ برتے جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ وہ اس پہ وفادار جس پر امام سوہار تھے ایک مرتبہ محرم کو سات گھوڑے بدلے ایک گھوڑا بھی جب آگے نہیں بدلا امام نے عباس کو بلایا بھئیہ عباس اطراف میں رہنے والے بنی عصد کے لوگوں کو جمع کروا بنی عصد کے لوگ جمع ہوئے مولا مخاطب ہوئے کہا یا خوم بنی عصد بنی عصد کے لوگوں زرا یہ تو بتاؤ کہ اس زمین کا نام کیا ہے ازادار ایک شخص نے بر کر کہا خدا کے لئے یہاں سے چلے جائیے یہاں سے چلے جائیے یہ وہ زمین ہے جہاں آدم نے ٹھوکر کھائی یہ وہ زمین ہے جہاں نوح نے ٹھوکر کھائی مولا نے کہا تمہیں میرے حقی خسم ہے مجھے بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے کسی نے کہا فرزند رسول اسے زمین غازریہ کہتے ہیں پوچھا کوئی اور نام ہوگا کسی نے کہا اسے شط الفراد کہتے ہیں مولا نے پوچھا کوئی اور نام ہوگا کسی نے کہا زمین نئی نوا کہتے ہیں ازادار مولا نے پوچھا اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا اب بنی اسد کے لوگ ایک مرتبہ خاموش ہوگئے پیچھے سے ایک ضعیف آگے آیا کہا فرزند رسول ہاں اس زمین کو زمین کرب و بلا بھی کہتے ہیں بس ازادار و یہ سننا تھا مولا نے فرمایا بس یہ میری آخری منزل ہے حکم دیا خیم نصب کیے جائے اسباب اتھارے جائے مخدرات عصمت کو حکم دیا اپنی اپنی اٹھوں سے اتھر جائے ازادار میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا بس آخری روایت رونے کے لیے کافی ہے روایت کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ تمام بیویاں حکم کے پاتے ہی ایک کے بعد ایک اپنی اونٹ سے اتھر نہیں لگی جس وقت ثانی زہرہ نے اپنے محمل کا پردہ ہٹایا ہے اور چاہا ہے کہ اپنے محمل سے اتھرے ایک مرتبہ ایک سیاہ آندھی چلی ایک سیاہ آندھی چلی شہزادی کا پیر فسلا زمین کربلا پر گری اے میرے ماں جائے یہ کیسی زمین ہے اے بھائیہ میرے دل کو ہول آرہا اے بھائیہ چلو اے زینم یہ میری آخری مقزل ہے یہی مجھے وعدہ یہ تفلی ادا کرنا ہے اے بہن زینم یہ وہ زمین ہے جہا میرے عباس کے شانے کلب ہو یہ وہ زمین ہے جہا میرا قاسم گورو کی ٹاپو ہوتے پامال ہو یہ وہ زمین ہے جہا میں اپنے ہاتھوں سے جوان بیٹے کے سینے سے برشی نکھا آلہ لعنة اللہ على القول الظالمین وسيعلم الذین ظلم آل بیت محمد ای منقلب ينقلب انا للہ وان ایلیه راجب اللہ اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحياء منهم والأموات تابع اللہ بيننا وبینهم بالحسنات والخيرات انك مجیب الدعوات انك قاضی الحاجات انك ولي الحسنات انك رافع الدرجات انك على كل شيء ماتم حسین الانتماس دعا